نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست فیکٹ نیندی دوستو دنیا راستے سے بھری پڑی ہے اور یہاں کب کیا گھڑتا رہتا ہے کسی کو پتا نہیں اور آج ہم اپنے آپ کو موڈن اور ویلڈیولپٹ ہومن کرتے ہیں اور آج ہم سائنس کے زمانے میں جیتے ہیں بہلے ہم چاند سے لے کر مارس تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نیچر کو جیتنا چاہتے ہیں لیکن مانو کا سائنس کتنا بھی ترقی کر لے اور وہ کتنے بھی انترکش میں جھنڈے گار دے لیکن پرکرتی سے کوئی نہیں جیت سکتا اور جب جب ہم نے ایسا کرنے کے کوشش کیے تب تب ہم اوندے موئی گرے ہیں اور پرکرتی کئی روپوں میں ہم سے بدلہ لیتی رہتی ہے جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرکرتی کے ان پانچ رہستیوں کے بارے میں جن کو آج تک ہمارا موڈن سائنس بھی نہیں سلجا پایا اور وہ آج تک بھی ایک پہلی بنے ہوئے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نمبر ون دا ڈانسنگ پلیگو 1518 32 سال 1518 کی گرمیوں کی جہاں سٹار برگ سر کی سڑک پر کچھ ایسا گھٹا جو ویڈیانکوں کے لیے ایک پہلی بن گیا دراصل ان دنوں شہر کی سڑک پر ایک مہیلا پاگلوں کے طرح ناچنے لگی ایک اپتے مہین 34 مہیلاوں میں فیل گئی یعنی وہ بھی ناچنے لگی اور وہ بنا رکے 2400 گھنٹے ناستی رہتی اور یہ سلسلہ ایک مہینے میں 400 مہیلاوں تک پہنچ گیا اور اس سمیں دھرم گروہ ویڈیانکوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں یہ کیا ہو رہا ہے ناستے ناستے کئی مہیلایں تھک کر گر جاتی اور ان کی موت ہو جاتی اور کئی مہیلاوں کی موت ایسے ہی ہو گئی پھر ویڈیانکوں کی سلہ پر ان کے لئے ایک سٹیج بنائے گئے کیونکہ ان کا مان نہ تھا کہ مہین ایسے ناستی رہے گی تب ہی ٹھیک ہو پائیں گی اور اس سہر میں وہ ڈانسنگ پلے کئی مہینوں تک چلتا رہا اس گٹنا کی پچھے ویڈیانکوں نے کئی تھیوریز دی کسی نے اسے زہر اپیلیپسی یا سامویک مانسک بیماری بتایا لیکن آج بھی اس ایتیازی گٹنا کا کوئی سپشٹ آنسن نہیں ملتا ہے اور ویکی پیڈیا پر اس کا ایک سیپریٹ آرٹیکل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر دو دی ایسے ایس اورانگ میڈان دوستو سال انیس سو سے تالیس کے جون میں ملکہ کی کھاڑی میں کئی جہانچ گجر رہے تھے تب ہی ایک ایمرجینسی میسیج پہنچا کہ ایک جہانچ کے سبی کرو میمبرز کی مہت ہو گئی ہے اور یہ ایک ریسے میں گھٹنا تھی اس میسیج کے بعد اس جہانچ کے سب سے پاس والی شپ دس سلور سٹار سگنل کی طرف تیجی سے بڑی اور جب کرو کے صدر سے اورانگ میڈان شپ پر پہنچے تب وہاں کا نظارہ دیکھ کر سارا کا سارا کرو بھوچکا رہ گیا شپ پر چاروں طرف لاشے لاشے بچی پڑی تھی اور کئی لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان کے چیروں پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا سب سے زیادہ ہیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سیپ پر سوار ایک کتے کی بھی موت ہو گئی تھی یعنی وہاں پر کیا ہوا ہے یہ بتانے والا کوئی بھی زندہ نہیں بچا اور ہیرانی کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے شریر پر کوئی چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا جب کرو کے صدر سے بائل روم میں شہوں کے نزدیک جانے لگے تب کرو کے صدر سےوں کو تیز تھن لگنے لگی جبکہ تاپمان 45 ڈگری سے اوپر تھا اور کچھ دیر بعد وہ جہانج ایک رہسے میں ایڈنگ سے بلاسٹ ہو گیا اور وہ رہسے ایک رہسے ہی بنا رہا اور اس کے پیچھے کئی لوگوں نے سپر نیچرل پاور کو مانا نمبر تھری دیتھ ویلی کیلی فورنیا کیلی فورنیا میں دیتھ ویلی نام کی جگہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جانے والا کوئی بھی انسان زندہ واپس نہیں آیا ہے یہ ایک مرستلی گھاٹی ہے اور یہاں پر کئی رہسے میں پتھر موجود ہے اور کچھ پتھروں کے پیچھے لکیرے بنے ہوئی جیسے انہیں گھسیٹا گیا ہو اور دنیا کے ویگینک اس نظارے کو دیکھ کر حیران تھے دوستہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں کوئی گھسیٹا ہوگا لیکن کسی انسان یا جانور دورہ انہیں گھسیٹنے کا کوئی نشان وہاں پر موجود نہیں تھا اور یہی چیز ویگینکوں کے لیے ایک پائے لیے اور اس پر ویگینکوں نے کئی تھیوریز دی لیکن کوئی بھی تھیوری اس کی صحیح ایکسپلینیشن نہیں دیتی ہے نمبر فور ناز کا لائنس پیرو میں ناز کا نام کا ڈیزرٹ ہے اور اس مرسطل میں ایسی شیپس ہیں جیسی آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ شیپس تو انسانوں یا جانوروں کی طرح دیکھتی ہے اور کچھ جگہوں پر سیدھی رکھائے بھی ملتی ہیں اور آپ کو یہ جان کر حیران ہوگی کہ یہ شیپس ایک یا دو کلومیٹر نہیں پورے پانسو کلومیٹر سکوائر کے ایریا میں فیلی ہوئی ہے سٹڈی سے بات سامنے ہے کہ انہیں دو سو بیسی میں بنایا گیا تھا اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایلینز اترے تھے اور ان کے یا فو سے یہ شیپس بنی ہیں ویسے آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر ضرور بتائیں نمبر فائب دہ ہم نائنٹین سیونٹی میں ایک رپورٹ پبلیش کی گئی جسے دہ ہم رپورٹ بولا گیا اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ لوگوں نے ایک ایسی آواز سننے کا دعویٰ کیا ہے جس کا کوئی اوریزن نہیں ہے اور اس کی فرکوینسی بہت کم تھی اور لوگوں کو وہ آواز لگاتار پریشان کرے جا رہی تھی کچھ لوگوں کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن جن کو سنائی دے رہی تھی ان کے لیے اس کو سین کرنا مشکل ہو رہا تھا اور اس کی سٹڈی کرنے پر یہ بات سامنے ہی کی آواز لوگوں کو سوسائیڈ کرنے پر مجبور کر رہی تھی سائنٹیسٹوں نے اس کے اوریزن تک پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے اور لوگوں اور سائنٹیسٹوں نے مانا کی آواز ارث کے سینٹر سے آ رہی ہے پر آج تک اس آواز کے اوریزن کی کوئی پاور فیل تھیوری سامنے نہیں آئی ہے دوستہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیں اگر آپ کو ایسی انٹرسٹنگ نولیج چیئے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ تینک یو